بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ پھر عرفانہ آئیوب حاضر ہے کیسے آپ سب آج ہم بات کریں گے میری کہانی میری کہانی میں صرف میری کہانی نہیں بلکہ آپ سب کی کہانی آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری کہانی میں ہم کہاں ہیں کیوں ہیں اور کیسے ہیں جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کا ایک تاثر بن جاتا ہے آپ کے دماغ میں بہت سیریس بہت رزف بہت ملنسار بہت غصے والا بہت بہت ہی خوبصورت آدات کا مالک بہت تنزیہ بہت حسی مذاک کرنے والا کوئی بہت سخت مزاج بہت اپروچبل انسان جسے آپ بات کر سکتے ہیں اور کوئی بہت ہی سخت اتنی سخت طبیعت اور اتنی سخت آدات کا مالک کہ جیسے ہی آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کا نام دماغ میں آتا ہے تو ایک کمپلیٹ ایک اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے آپ کے ذہن میں تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کہانی میں آپ کیسے ہیں کبھی گوھر کیا؟ نہیں کبھی گوھر کیا آپ نے کہ آپ خود اپنے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں اور لوگ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں کئی دفعہ آپ کی کہانی میں آپ کا خیال اپنے بارے میں بھی وہی ہوتا ہے اور لوگوں کا بھی خیال آپ کے بارے میں وہی ہوتا ہے کئی دفعہ آپ کی کہانی میں آپ کو لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے کیونکہ ان کی نظر میں آپ شاید برے ہیں اور آپ کی نظر میں آپ شاید اچھے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے ہو سکتا ہے لیکن لوگ آپ کو اچھے سمجھتے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کے اس سیشن سے اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ سے آپ اس بات پر ضرور گوھر کیجئے گا کہ آپ کی کہانی میں آپ کہاں ہیں اور کیسے ہیں اور کیوں ہیں کیونکہ ہر کہانی کے پیچھے ایک داستان ہے ہر رویے کے پیچھے ایک داستان ہے اور اس کی وجہ سے ہم ویسے ہو جاتی ہیں کچھ لوگ دھوکہ کھاتے 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 اس قدر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ان کو کسی پر یقین کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور پھر ان کی شخصیت میں بس وہی ایک رنگ بھرا جاتا ہے اسی طرح کچھ تنزو مزاہ کرتے ہیں انہیں اچھا لگتا ہے ہسنا کھیلنا تو لوگ اس کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو خود بخود ایک مسکراہت سی ان کے چہرے پہ آ جاتی ہے اچھا وہ تو بہت ہی ہسمک ہے بہت ہی ملنسار ہے بہت ہی اس کے ساتھ تو بیٹھنے کا مزاہ آتا ہے آپ کا بل چاہتا ہے اس کو اپنے گھر بلانے کا اس کو ملنے کا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں جیسے ہی سوچتے ہیں تو بغیر ان سے ملے آپ کے دل کی تاثرات اتنے زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں کچھ یادیں جڑی ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کی ان رویوں کے ساتھ آپ کی کہ آپ کو وہ بھی اچھے نہیں لگتے آپ ان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے آپ ان سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تو ہم سب کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے اور ہم کئی دفعہ ویسے شروع کے سالوں میں نہیں ہوتے بچپن میں ویسے نہیں ہوتے بہت سے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں یا بہت عرصے کے بعد جب ہم ان سے ملتے ہیں تو میں لگتا ہے کہ یہ ایسے تو نہیں تھے کچھ لوگ بہت سیریس ہو جاتے ہیں لیکن بچپن میں تو بہت ہسمک ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہو پہلے تو یہ ایسے نہیں تھے اب کیوں ہو گئے کچھ لوگ دکھ سہ سہ کے زندگی کے نشیب و فراز سے گزر کے ویسے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اتنے چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ ان سے بس آپ چھوٹی سی بات کر لیں اور وہ تنگ ہونے لگتے ہیں میں آپ سے یہ کہوں گی کہ کسی کی کہانی میں بھی آپ اس کے روئیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اس روئیے کے پیچھے کیا ہے اور اس کی روئیے کے پیچھے پوری کی پوری ایک کہانی ہے ایک داستان ہے جس کی وجہ سے وہ شخص فیصہ ہو گیا جیسا آپ کو دکھتا ہے اب کئی دفعہ ہی ہوتا ہے کہ ہماری کہانیاں ہمیں کسی موڑ پر لاکے کھڑا کر دیتی ہیں جو ہم نے نہیں سوچا ہوا ہوتا کہ ہماری کہانیاں ہمیں ایسے لوگوں سے ملوا دیتی ہیں جن سے ہم نے ملا نہیں تھا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کچھ لوگ بہت سخت طبیعت کی ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کچھ ایسے نشیب و فراز آتے ہیں کہ وہ عادتاً بہت ہی حلیم ہو جاتے ہیں بہت ہی نرم طبیعت کے ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو چند سالوں کے بعد ان سے ملتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے کچھ سال پہلے اتنے سخت ہوتے تھے کہ جیسے کہتے ہیں لوگوں نے بات بنائی گیا ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا ان کے سامنے اتنی سختی اتنا کنٹرول ان لوگوں میں تھا اتنا اتنی انات ہی انا ٹوٹ جاتی ہے جو ہے ایک ان کی جو پراؤڈنس ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے ان کا غصہ نرمی میں بدل جاتا ہے وہ لوگوں کو ماف کرنے لگ جاتے ہیں ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی تو کچھ ہوا ہوتا ہے اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا کرم ہے کہ جب انسان کی روئیے بدلنے لگیں ان میں نرمی آنے لگیں اور ان کی زندگی میں کوئی ایسی کہانی آجائے کوئی ایسا موقع کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسا انتہان جو ان کو بدل کے رکھتے ہیں تو ایسی ہی کہانی کا ایک کردار میں ہے جب آج سے دس گیارہ سال پہلے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تو میں نے جو دیکھا جنازہ قبر جوان بیٹے کی موت اس نے مجھ میں بہت نرمی لائی اس نے مجھے زندگی کا مقصد سمجھایا اور وہ ایک وجہ جو میں آج یہاں بیٹ کی آپ سے بات کروں کہ میرے رب جو چیزیں مجھے سمجھ آگئیں وہ میں چاہوں گی کہ لوگوں کو بھی سمجھ آجائیں کیونکہ وہ میری میری کہانی تھی اور کہتے ہیں نا کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک خود غلطی کرنے کے بات سیکھتے ہیں ایک خود غلطی کرنے کے بات بھی نہیں سیکھتے ہیں اور سمجھدار لوگ تو لوگوں کی کہانی سن کے ہی سیکھ لیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اس میں سے گزرے وہ دوسروں کا دکھ دوسروں کی پریشانی دوسروں کا امتحان دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا تو مجھے میں جس تجربے سے گزری اس میں میرا جو اب فوکس ہوتا ہے لوگوں پر ان کی منٹل ہیلتھ پر ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ ہم دکھ سکھ جو ہم جو ہمارے نشیب افراز زندگی کے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جو انڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ ہماری منٹل ہیلتھ پر پڑھتا ہے ذہنی طور پہ ہم مضبوط کتنے ہیں ذہنی طور پہ ہم اس کو کتنا لے سکتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی اور بہت سے قصے کہانیاں جو ہیں وہ ہماری ہماری اپنی اپنی کہانی بن جاتی ہیں مختلف کہانیاں ہمارے اردگرد سے روزانہ گزرتی ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ ضرور اپنی کہانی کے بارے میں سوچیں اپنی ذات کے بارے میں سوچیں اپنے آپ کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ آپ اپنی کہانی میں کہاں ہیں کیوں ہیں اور کیسے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے آپ کی عادات آپ کے اخلاق آپ کا گردار آپ کی نرمی آپ کی سختی آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے محبت ہے کسی کے لیے نفرت ہے کیا وجوہات ہیں جو چیزیں اخلاقی بیماریاں ہیں اور آپ میں آکے بیٹھ گئی ہیں ان سے کیسے چھٹکارا پانا ہے کیسے لوگوں کو ماف کرنا ہے کیسے اپنے آپ کو ماف کرنا ہے اکثر لوگ اپنی کہانی میں سب کو ماف کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنی ذات کو ماف نہیں کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ بہت سخت ہو جاتے ہیں تو ہم نے اپنی ذات کو بھی ماف کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو بھی ماف کرنا ہے اور ہم نے لوگوں کو بھی ماف کرنا ہے نہ بھی دل چاہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے کیونکہ ہم جب دوسروں کو ماف کر دیتے ہیں نا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہماری ذات کو ہوتا ہے ہمارے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے یہ چینی بہت بڑی سزا ہے بہت بڑی سزا ہے اس سزا میں ایک وہ پنجرہ ہے اس پنجرے میں ہم قید ہو جاتے ہیں ہم اس پنجرے سے نکل سکتے ہیں اور ہمیں نکالنے والا اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری اپنی ذات ہے ہم علاو کرتے ہیں تو ہی نکل سکتے ہیں بہت سی دعاوں کے ساتھ عرفانہ ہیلکہ اللہ حافظ